اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ بھی دست میں آپ کو خوش آمدید ناظرین پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کا چوتھا سال جو ہے وہ شروع ہے اور اب اس حکومت کے پاس دو سال سے بھی کم جو ہے وقت بچا ہے اور اس ایسے وقت میں ایک پریزیڈنشل آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو یہ آرڈیننس ہے یہ غالباً شاید صرف چیرمن نیب کی جو ہے مدت ملازمت یا جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال کو جو ہے وہ توسیح دینے کے لیے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے لیکن اس کا جو میں نے مغور مطالعہ کیا اور اس پہ میں نے سٹوری بھی ایک فائل کی اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں حکومت نے شاید ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو نیب کے جو ہیں وہ اختیارات کافی کم کر دی ہیں یا آپ بلفاز دیگر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نیب کے دانت ہیں وہ تقریباً نکال دیے گئے ہیں اور اس کو ایک ٹوثلس جو ہے وہ ایک آرگنیزیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس میں جو چیرمن نیب کی تقرری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اور جو جس طرح سے حکومتی وزراء بیان دیتے تھے کہ جی اپوزیشن سے نہیں پوچھنا اور خود ہی کر دیں گے اور اپوزیشن لیڈر چور ہیں اپوزیشن لیڈر کرپٹ ہیں تو اس میں بجائی یہ کہ اپوزیشن کا جو ہے وہ ان کا عمل دخل کم کیا جاتا ہے اس میں بڑھا دیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ کہ جو حکومت نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نیب کے دارہ اختیار سے نکالی ہیں اور ان سے کیا جو ہے فائدہ ہوگا اور کن لوگوں کو فائدہ ہوگا یہ بھی میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا لیکن ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل ریپورٹنگ ویڈ اسیس سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو ناظرین یہ جو آرڈینس ہے بیس صفات پر مشتمل ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے یہ ہے دس آرڈینس می بھی کال دی نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی آہ سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈینس ٹوینٹی ٹوینٹی ون اس میں ناظرین جو آہ سب سے آہ جو بڑی چیز جو لگی وہ یہ کہ آپ کو آہ علم میں ہوگا کہ جو اپوزیشن آہ کے جو جتنے بھی لیڈرز ہیں بڑے بڑے ان کو جیل میں رکھا گیا اور نوے نوے دن کے لیے جیل میں جو ہے وہ ان کو رکھا گیا اس کے بعد بھی آہ چھے چھے ماہ جو ہیں وہ لوگ جیل میرے خورشید شاہ جو ہیں وہ کتنا عرصہ ہو گیا وہ ابھی تک جیل میں ہے اور ان کو بیل نہیں مل رہی اس کی جو بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ نیپ کا جو قانون ہے اس میں بیل کی کوئی پروویزن نہیں تھی اور جو شخص گرفتار ہو جاتا تو اس کو پھر جب نوے دن کا ریمان پورا ہوتا تو پھر وہ ہائی کورٹ سے اس کو رجوع کرنا پڑتا اور ہائی کورٹ کے پاس بھی جو نیپ کے کسی قانون کے تحت نہیں نیو میں ایسی پروویزن نہیں تھی بلکہ جو آرٹیکل ون نینٹی نائن ہے ایک سو نینانوے ہے آئین پاکستان کا جس کے تحت ہائی کورٹ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ آرڈر پاس کر سکتی ہے جو بنیادی حقوق کو انفورس کرنے کے لیے اس کے تحت جو ہے وہ اپیل فائل کی جاتی تھی لیکن اس میں جو ہے وہ اب یہ کر دیا گیا ہے کہ جو احتساب عدالت ہے جس کے پاس پہلے یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کی کو کی بیل لے کسی کو زمانت پر رہا کرے اب احتساب عدالت کے کو وہ اختیار دے دیا گیا ہے اور نیب کا جو یہ قانون ہے جو یہ آرڈرنس ہے صدارتی آرڈرنس اس میں پروویشن رکھ دی گئی ہے کہ جو ٹرائل کوٹ ہے جو احتساب عدالت ہے وہ کسی اکیوز کو جو ہے وہ بیل دے سکتی ہے اور جو بڑی مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل اور پرووینشل کیبنٹ یعنی کے وفاقی اور جو صوبائی کابینہ ہے پھر ان کی جو کمیٹیز ہیں اور سب کمیٹیز ہیں پھر کانسل آف کامن انٹریسٹ ہے نیشنل اکنامک کانسل ہے نیشنل فائنس کمیشن ہے ایگزیکٹیو کمیٹی آف دی نیشنل اکنامک کانسل جس کو ایکنک کہا جاتا ہے پھر سنٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے سی ڈی ڈیو پی پھر پروینشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے ڈی ڈی پی ڈی ڈیو پی اور ڈیپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی ہے جس کو ڈی ڈی ڈیو پی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور جو مختلف اداروں کے بورڈز ہوتے ہیں ان کے جو ڈیسیجنز ہیں جو فیصلے ہیں اس کے خلاف نیب جو ہے وہ اب کسی پر ریفرنس قائم نہیں کر سکتی اس وقت جو احتساب عدالتوں میں ریفرنسز زیرے التوا ہیں وہ تقریباً ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ جو ہیں وہ انہی جو ہیں وہ جو یہ جو میں نے آپ کو اداروں کے نام لیے یا کمیٹیوں کے نام لیے ہیں انہی کمیٹیوں سے متعلق ہیں اس میں جو آہ چیزیں جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو آہ چینی کی امپورٹ کی اور اس کی جو آہ قیمت آہ کب میں جو اتار اتار چڑھا ہوتا رہا پیٹرولیم کی جو ہیں وہ قیمت اقدم اس میں اتار چڑھا ہوتا رہا اس میں جو آہ ذمہ داران تھے ان کو اب ان کے خلاف جو ہے وہ نیب کاروائی نہیں کر سکے گا اور اس میں جو ایک اور چیز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ریٹائر ہائی کورٹ کے ججوں کو بھی جو ہے وہ بھی کھپانے کا بندوبست کیا گیا ہے کیونکہ اس میں کچھ نئی عدالتوں کی بھی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے کہ نئی عدالتیں قائم ہوں گی اور یہ کہ ان عدالتوں میں جو آہ جن کی اپوائنٹمنٹ ہو سکے گی وہ ریٹائر سیشن جج ہوں گے یا ریٹائر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے اب دیکھئے کہ یہ ایک سپیشل کورٹ ہے جو کہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہے اور اس میں ریٹائر آپ ہائی کورٹ کا جج لگا دیں گے تو اس کا پھر کیا جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا چیل میں نیب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس میں بڑی دلچسپ چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو نیب کی سیکشن سب سیکشن بھی ہے سیکشن سکس کی اس میں سے جو لفظ ہے ایکسٹینڈیبل صرف اس کو ریموو کیا گیا ہے اور اس میں جو قانون ہے اس میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ there shall be a chairman national accountability bureau to be appointed by the president in consultation with the leader of the house and the leader of the opposition in the national assembly جو کہ میاں شہباز شریف ہے یعنی کہ اس قانون کو جو کہ آج جو ہے جس کو نافذ کیا گیا ہے اس کے مطابق میاں شہباز شریف جو ہے وہ ان سے consultation کی جائے گی اور نیب کے جو chairman ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے تاہم اس میں ایک یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جو chairman نیب ہیں ان کی appointment جو ہے وہ چار سال کیلئے ہوگی اور جو extension جو ہے وہ اس وقت تک ہوگی جب تک نیا جو ہے وہ chairman appoint نہیں ہو سکتا اس میں ہمیں کچھ ذرائع نے بتایا کہ chairman نیب جو ہیں ان کو بڑی امید تھی کہ ان کو ان کی خدمات جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف ان کو دوبارہ چار سال کے لیے appoint کرے گی کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کو جو ابھی prosecutor جنرل نیب ہیں انہوں نے بھی ان کو یہ تاثر دیا تھا کہ دیکھیں میری ایک آرڈینس کے ذریعے تین سال کی جو ہے وہ دوبارہ تقرری ہو گئی تو آپ کو بھی ایسی ہی جو ہے وہ چار سال کی جو ہے وہ دوبارہ تقرری ہو جائے گی اور وہ بڑے خوش تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ تقریباً ڈیرھ دو ماہ میں وہ بڑی انہوں نے سرگرمی دکھائی کہ میں نے اتنے پیسے recover کر دیا بڑی پریس لیزز آ رہی تھی اس کے باوجود ان کو کوئی خاطرخواہ جو ہے وہ حکومت نے ان کو کوئی reward نہیں دیا صرف یہ ہے کہ ان کی temporarily ان کو جو ہے وہ extension دی گئی ہے ان کو ایک تاہم ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے اس طرح سے لگایا گیا ہے کہ اس میں ایک provision رکھی ہے کہ جو نیب کے chairman ہوں گے ان کو دوبارہ بھی reappoint کیا جا سکے گا اور لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ جو مشاورت ہوگی صدر کی وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر سے تاہم اس میں ایک چیز مزید لکھی گئی ہے کہ اگر جو یہ مشاورت جو ہے وہ اس میں بار آور ثابت نہ ہو تو پھر جو یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کے پاس جائے گا اور سپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ بارہ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں گے جس میں آدھے جو لوگ ہیں وہ چھے میمران جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوں گے اور چھے جو ہیں وہ اپوزیشن سے ہوں گے اور اس طرح سے ہوں گے کہ جو جس جماعت کی جتنی عددی اکثریت ہے وہ اسی تناسب سے اپنے بندے اس کمیٹی میں ریفر کرے گی اور اس میں ایک ایک جو ہے وہ سنٹ کے بھی آرکان جو ہیں وہ ہوں گے تو اس میں ایک اپوزیشن کا رول اس طرح سے بڑھا دیا گیا ہے اور پارلیمنٹ کی جو آور سائٹ ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے جو کہ ایک خوش آئین بات ہے تاہم اس میں ایک مزید کام یہ کیا گیا ہے کہ جو پروسیکوٹر جنرل نیب ہیں ان کے اختیارات میں کافی اضافہ کر دیا گیا ہے یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پروسیکوٹر جنرل نیب ہیں ان کو ایکسٹینشن جو ملی ہے وہ پریزیڈنشل آرڈینس کے تحت ملی ہے اور جو پریزیڈنشل آرڈینس ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے جو ہے وہ تیار کر کے پریزیڈن کو بھیجوایا اور انہوں نے اس کو سائن کیا اور چونکہ یہ پروسیکوٹر جنرل نیب جو ہیں وہ اس وقت ان کی جو تائیناتی ہے وہ مرہون منت ہے موجودہ حکمران جماعت کی تو اب چیئرمن کے اختیارات بھی اگر ان کے پاس آئیں گے ان کے اختیارات زیادہ ہوگے چیئرمن کے کم ہوگے تو اس سے بھی فائدہ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو ہی ملے گا یعنی کہ اگر کل کوئی چیئرمن آتا ہے اور وہ اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پروسیکوٹر جنرل نیب جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ چیئرمن نیب کی جو ہے وہ رائے سے اختلاف کر سکیں اور وہ کسی بھی ریفرنس کو کسی بھی وقت جو ہے وہ وڈرا کر سکیں آرڈینس کے نافذ ہونے سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی جو کہ آہ وفاقی وزیر قانون آہ بریسٹر فروغ نصیم اور آہ جو وزیر آہ اطلاعات و نشریات ہیں چودری فواد حسین آہ انہوں نے آہ وہ کنڈکٹ کی اور اس میں جو ہے آہ بہت سی چیزیں کچھ اس کی بتائی گئیں آہ کچھ نہیں بتائی گئیں آہ لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھا کہ ان کی کمیسٹری جو ہے وہ کچھ نہیں مل رہی تھی جو جو فروغ نصیم ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ہم نے آہ اپوزیشن کو جو ہے وہ زیادہ ان کی مشاورت جو ہے وہ بڑھائی ہے تاہم جو آہ فواد چودری ان کا رویہ بڑا اگریسف تھا اور وہ یہ کہتے تھے نہیں ہم چوروں کو بیٹ میں شامل نہیں کریں گے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چور سے پوچھا جائے کہ وہ بتائے کہ تھانے دار کون ہے تو اس میں یہ لگ رہا تھا کہ جو آہ جو وزیر قانون ہے وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں جبکہ جو آہ آہ وزیر اطلاعات ہیں ان کا جارہانہ طرز عمل تھا تو اس میں بعد میں میری ایک جو صحافی دوست ہے ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا دیکھی ہے کہ یہ مجھے تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہے یہ کا فیل ہوا اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ دونوں کی لائن جو ہے وہ الگ الگ لائن لے رہے تھے جو چودری فواد حسین ہے ان کی جو لائن ہے وہ ظاہری بات ہے حکمران جماعت کے ہے اور انہوں نے وہاں سے لائن لی تھی اور جو آہ وزیر قانون ہیں وہ اگرچہ آہ ایمکو ایم کی جو ہے وہ ٹکٹ پر جو ہے وہ آہ سینیٹر منتخب ہوئے لیکن ان کی جو آہ لائن ہے وہ مقتدر حلقوں سے آتی ہے مقتدر حلقوں سے آتی ہے تو یعنی کہ اس سے یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ جو مقتدر حلقیں ہیں وہ مفاہمت کی طرف یا اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ ایک مشاورت میں جو ہے وہ آہ شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن جو حکومت ہے شاید وہ اس کا سوچنے کا انداز ذرا مختلف ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ